اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ کے شکر ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور آپ بھی ٹھیک ہوں گے یہ آج جمعت المنبارک ہو آپ سب کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آج بہت ساری آسانیاں پردے کرے آپ میں آپ کو آج کو دکھا رہی ہوں یہ علی فرانڈا کا پودا یہ دیکھیں آپ پہلے اس کا پورا سٹائل دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ نے یہ دیکھیں یہ میں آپ کو نیچے سے بھی دکھا دیتی ہوں یہ جیس یہ زبردست یہ دیکھیں دوبارہ دیکھیں یہ میں آپ کو اوپر سے دکھا رہی ٹھیک ہے اب اسی کے ساتھ یہ تو اپنے دیکھ لی ہے نا کوئی چیز آپ کو نہیں نظر آ رہی ہے اور کس طرح ماشاءاللہ پتے دیکھیں واؤ کیا خوبصورت سٹائل دن سے نظر آ رہی دوسری چیز میں میں آپ کو دوسرا پتہ دکھا رہی دوسرا آپ یہ یہ دیکھیں یہ ذرا گور سے دیکھنا یہ والی چیز یہ چیز جو ہے نا اس کے اندر یہ جو پھول نکلا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس پھول کو کٹ لینا ہے ٹھیک ہے جس طرح کہ اس میں سے پھول نکلا تھا تو میں نے اس کو کٹ لیا تھا ٹھیک ہے پھول جو نکل جائے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا پودہ حراب ہو جائے گا سمجھ گئے اس سے ہمارا پودہ حراب ہو جائے گا اس پھول کو آپ یہاں سے کٹ لیں گے جب آپ اس پھول کو یہاں سے کٹیں گے تو یہ اس کے پتے ایسے ہو جائیں گے اور یہ دیکھ لیں یہ چیز یہ ایسی چیز بن جائے گی جب آپ اس کا پھول نہیں کٹیں گے تو یہ پھول ایک اوپر ہے چلی کی طرح نکل آئے گا چلی کی طرح نکلنے کے بعد آپ کا یہ پودا بلکل خراب ہو جائے گا اس کے پتے بھی چھوٹے چھوٹے رہ جائیں گے اور یہ بلکل خراب ہو جائے گا یہ اس طرح کی خوبصورتی نہیں ہوگی میں یہ دوسرا اس لیے آپ کو دکھایا ہے کہ اس کے پھول اپ کٹ لیں یہ پھول اپ دوبارہ دیکھ لیں یہ چیز اپنے نیچے سے کٹ لینا ہے پودا نہیں کٹنا پتے کہ نیچے سے جہاں سے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہاں سے اس کو اپنے کٹ لینا اس کے بعد یہ وہی والی خوبصورت چیز بن جائے گی یہ چیز جو ہے یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ وہی والی چیز بنیں گی اس کا بھی یہ انڈور ہے یہ جو ہے نا یہ انڈور پودا ہے وہی جو سے کہ کل سے بتاتی آ رہی ہوں اب یہ پودا جو ہے ماشاءاللہ اس کے پتے اتنے بڑے ہیں کہ وہ خود جھکے ہوئے ہیں نیچے سے اس کا آپ سٹائل بھی دیکھ لیں یہ اگر آپ کے گھر کے اندر ایک ہی جگہ ایک ہی پودا ہونا تو جو لوگ آپ کے گھر کے اندر دروازے سے جب اندر آئیں گے تو وہ ساری خوبصورتی اسی چیز میں ہوگی کیونکہ یہ بہت خوبصورت چیز بہت خوبصورت پودا ہے اور اس کی میں لوگوں کو پتہ نہیں اس کی بھی وہی کیئر ہے جو میں کل آپ کو بتا رہی تھی کروٹن کا مکی پتے کا سب چیزوں کا وہی بتا رہی تھی سیم یہی چیز اس کی ہے اس کی سب سے بڑی چیز جو میں نے آپ کو بتا دی اس کا اب جب پھول کاٹ رہیں گے ابھی یہ تو میرا چھوٹا ہے اس میں ایک میرے پس بڑا پودا تھا بہت بڑے اس کے پتے تھے بہت بڑے بہت زبردست اور بہت بڑے پتے تھے اور وہ نیچے سے پوری بانسہ ہی بنی ہوئی تھی میں آپ کو یہاں سے دکھا دیتی ہے یہ چیز جو تھی اوپر تک جہاں سے آپ کو یہ چار نظر آرہی ہے نا پانچ یہ نیچے سے وہ بلکل خوبصورت بانسہ ہی بنی ہوئی تھی یہ والی چیز نیچے سے اور اوپر سے نا یہ اسی طرح خوبصورت جا رہا تھا یہ چیز یہ دیکھ رہی ہیں یہ میں نے کہا کہ آج آپ کے ساتھ اس میں آپ دیکھ لیں کہ میں نے کوئی چیز نہیں ڈالتی اس میں صرف اور صرف میرا اپنا فوٹیلائزر اپنا فوٹیلائزر ہے اب اس کے پتوں کو دیکھیں یہ کس طرح بلکل ایسے بنے ہوئے ہیں اور یہ میں آپ کو ابھی بتاؤں کہ یہ چیز ایسے کیسے بنی ہے آپ بھی حران ہوں گے کہ یہ پتے اوپر سے کیسے جائے یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اندر سے یہ چیز ان پتوں کو آپ ایسے کر کے باندے گی یہاں سے ہلکہ باننا کھینچ کی نہیں کیونکہ اس کے اندر پانی ہوتا ہے پتہ ٹوٹ جاتا ہے یہ کیا بن جائے گی آپ کی امبریلہ ٹائپ آپ کے باہر سے آنے والے گست کو تو نہیں بتایا کہ آپ نے اس طرح باندے ہیں وہ تو دیکھیں حران ہو جائے گی یہ کتنا حبصورت پودا جی یہ کیسے ہے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی یہ چیزیں میں اتنی بریقی سے شاید کہ آپ کو کوئی بینی ہی بتا رہا ہوگا اکثر میرے بین بھائیوں نے کافی اس پر رکھا ہوا مگر اس بریقی سے اتنی ایسی چیزیں آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا تو یہ چیز تھی تو کل کی جو میں آپ کے لیے بہت اہی اچھی اور بہت سبردست چیز لے کے آ رہی ہوں کل کے لیے ٹھیک ہے جو لوگ رگلر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر ان کی فیملی میں ان کے رشتے داروں میں ان کے جاننے والوں میں دور دراز جس بندے کو بھی شگر کا پیشنٹ ہے جن کی کٹنی حراب ہے جن کا پتے حراب ہیں جن کا جگر کا مسئلہ ہے میدے کا مسئلہ ہے اور جن کی یوٹرس میں جو پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہیں جو بھی مسئلہ ہے کل میں نے آپ کو بہت زبردست چیز بتانی ہے بہت زبردست مرڈیسن بتانی ہے تو خاص کر کے شگر پیشنٹ کے لیے تو لا جواب ہے مگر کل جو آپ لوگ نے اگر آپ کے رشتے دار ہیں کیونکہ اگر آپ لوگ یہاں رہ رہے ہیں تو آپ یہاں سے ان کو ساری چیز تو نہیں بتا سکیں گے آپ ان لوگوں کو میرا لنگ بیج دیں یا ان کو چینل کا نام بتا دیں تاکہ وہ لوگ تسلی کے ساتھ یہ میں آپ کو مطلب میں کیا کہوں آپ کو یہ آپ جب کریں گے ہوگا تھوڑا سا لمبا رسہ لگے گا مگر یقین کریں یقین کریں گے آپ لوگ شاید دیکھیں اللہ تعالیٰ جب کسی اس کے خق میں کچھ کروانے چاہتا ہے یا اس کے لیے کچھ کرتا ہے تو کسی ایک بندے کو تیار کرتا ہے شاید کہ میرے رب نے آپ لوگوں کے لیے میں تیار کیا ہو بس اس سے زیادہ میں کہہ نہیں سکتی اس کے اس کے لیے یہ ہوگا کہ آپ لوگ کل جیو بھی آپ کے رشتے دار ہیں مطلب آپ لوگ اگر شہر میں ہیں گاؤں میں ہیں ان کے پاس نہیں ہے کچھ تو آپ ضرور ان کو میرے لیے نہیں کہنا کہ یہ کہے گی کہ میری ویڈیو آگے جائے اگر آپ کو ہمدردی ہے آپ شگر کا اتنا مسئلہ ہے آپ ان لوگوں کو ڈاکٹر کے پاس انسولین لگوا رہے ہیں تو میں آپ کو پوری ایسی چیز بتاؤں گی تین مہینے آپ لوگوں نے یہ کرنی ہے انشاءاللہ تین مہینے کے بعد آپ دوبارہ مجھے بتائیں گے مجھے کیا بتائیں گے آپ ماشاءاللہ مجھے دعاوں میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گے باز اس سے زیادہ نہیں کہا سکتی کل میں نے آپ کو پوری چیز شروع سے انڈ تک بنانی ہے طریقہ بتانا ہے کس طرح بنانی ہے کیسے استعمال کرنی ہے ٹھیک ہو گیا اور دوسری چیز یہ ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے آپ پہ اگر مطلب درود افضل درود جو ہے نا ہمارا درود ابراہیمی ہے ٹھیک ہے افضل درود کیا سا ہے درود ابراہیمی ٹھیک ہے آج جمعہ کا دن ہے آپ پہ ہر بندہ جو ہے نا چاہے وہ بچہ ہے بڑے ہیں جو بھی ہیں جمعہ والے دن غسل کرنا اپنی عادت بنا لے ٹھیک ہے اگر ایک ماں جمعہ والے دن غسل کرے گی تو اس کی بیٹی وہی چیز اپنائے گی کیونکہ بچے آدھی تربیت اپنے ماں کے پیٹ سے کر کے آتے ہیں بچے آدھی تربیت اپنے ماں کے پیٹ سے کر کے آتے ہیں ماں غسل کرے گی تو بچی کرے گی باپ غسل کرے گا تو بچہ کرے گا ناخن کٹیں بال کٹیں ان کو بتائیں کہ آج جمعہ کا دن ہے کوشش زیادہ کریں وہ میرے بائی جن کی مجبوری ہے اگر وہ آفیس پر جا رہے ہیں ان کی مجبوری ہے انہوں نے اپنے پینٹ میں انہوں نے اس میں جانا ہے اور زیادہ تر کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو خود میرے بائی جو سن رہے ہیں جن کو جمعہ کی چکٹی ہوتی ہے آپ جمعہ والے دن شلوار کمیز میں آیا کریں آپ جمعہ والے دن شلوار کمیز میں آیا کریں کیونکہ شلوار کے میز میں جمعے والے دن مسجد کی رنگ ہوتی ہے کوشش کریں کہ سر پہ وائٹ ٹوپیوں ہوں مرد کا جو لباس ہے مرد کا لباس جو ہے وائٹ اور خلقہ آسمانی گلر یہ دو کلر جو ہے یہ خوبصورت لباس یہ خوبصورت لباس ہے آپ پین کے دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو کانسی شخصیت دے گا آپ کی پرسنالٹی میں کیا فرق آئے گا پلیز یہ ضرور پینے وائٹ اور ہلکہ سوانی کلر آپ لوگ اپنے لئے بنوا کے رکھیں جمعے والے دن آپ سے ریکوست ہے ناراض نہ ہونا قیامت آخری دور جا رہا ہے اگر ہم لوگ ایک سنت پوری کریں گے تو ایک سو شہید کا سواب ملے گا ایک سو شہید کا سواب ملے گا تو میری آپ لوگوں سے ریکوست ہے کہ جمعے والے دن آپ شلوار کمیز میں آئیں اپنے بچوں کو ساتھ لیں ہاں وہ بچے نہ لے کے آئیں چھوٹے بچے جو مسجد میں کودتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں اور نمازیو کو بھی تنگ کرتے ہیں اکثر بچے یہ ہوتے ہیں ان کو سمجھ تو نہیں ہوتی نا تو وہ بچے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو دکھے دینا شروع ہو جاتے ہیں یا آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں گے پلیز ایسے چھوٹے بچوں کو نہ لے کے جائیں تقریباً دس سال سے اوپر والا بچہ جو ہوتا ہے وہ سمجھ دار ہوتا ہے وہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتا بعض میرے بھائی بلکل چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے جاتے ہیں نہیں ان کو آپ جب اپنے گھر میں نماز پڑھیں ان کو اپنی ماں اپنے بینوں کے ساتھ کہیں بیٹا یہاں پڑھیں پھر ان کو بتائیں پھر آہستے آہستے ان کی عادت بنے گی تو پھر ان کو لے جائیں تو اس میں یہ ہوگا کہ ہمارے بچوں کو بھی پتا چلے گا ہمارا دادا جو ہے وہ وائٹ کپڑے پین کے جا رہا ہے مسواک کر کے جائیں بچوں کو بھی عادت ڈالیں آج کو ہلکہ تو آپ کو پتا ہے مسجد میں پانی کی ہر جگہ پانی کی کمی ہے جو لوگ نزدیک کے رہنے والے ہیں اپنے گھر سے وضو کر کے جائیں اپنے بچوں کو وضو کروا کے لے جائیں تو ایک سنت کو پورا کریں گے تو ایک سو شہید کے برابر سواب ملے گا ٹھیک ہے نا پھر دوسرے میرے بھائی جو ٹکسی ویڈا چلا رہے ہیں یا اس طرح کے کام کر رہے ہیں آپ اپنی جمعے کی تیاری صبح سے کر کے آئیں صبح سے اپنی جمعے کی تیاری کر کے آئیں بھائی دیکھیں ہم گھر سے روزی کے مارے نکلیں گے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ بعض میرے بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ واپس اپنے گھر نہیں جاتے ٹھیک ہے نا تو اس لیے نماز کے بارے میں جہاں ہو آپ اپنی گاڑی میں جائے نماز رکھیں ٹھیک ہے نا آپ ایسی جگہ جائے نماز ڈال کے نماز پڑھ سکتے ہیں جہاں آپ کو اس چیز کی سمال نہ آئے آپ کو نہیں پتا ہے کہ یہ جگہ پاک ہے یا کیا ہے آپ ایسی جگہ صاف جگہ سائیڈ پہ گاڑی کھڑی کریں ایسی جگہ نماز پڑھے جہاں آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں تو لیڈیز سے تو میں نے اس دن بھی ذکر کیا تھا کہ جو میری بہنیں کسی مجبوری کے طور پر کوئی فوتگی ہو گئی کیسی ایسی جگہ دور سفر پہ جا رہی ہیں آپ کوشش کریں گھر سے وضو کر کے جائیں اور راستے میں پانی کا استعمال تھوڑا کام کریں کیونکہ لیڈیز کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے پھر گاڑی میں اترنا پھر وضو کرنا پھر آپ کو پتا ہوتلوں میں بھی ہم اس طرح سے مطمئن نہیں ہوتے کہ کیسے آگے کیا ہے تو کیا نہیں ٹھیک ہے نا آپ اس دن اپنا گھر سے پانی کا استعمال پینا کام کر دیں ما شاء اللہ آپ جہاں بھی دو چار گھنٹے کے ڈرائیو ہے آپ آرام سے پانچ جائیں گی تو اس دن بھی میں نے بتایا تھا کہ آپ اپنی گاڑی کا روح کر لیں ٹھیک ہے اور آپ گاڑی کے بیچ میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں بعض لوگوں اترتی ہیں تو کہتی ہیں کہ ہوتل میں جگہ دے دیکھیں جہاں غیر مرم کی نظر پڑے گی ہماری نماز نہیں ہوگی جہاں غیر مرم اگر ہمارے سر سے دپٹا اتر جائے تو کسی غیر مرم نے ہمیں دیکھ لیا تو ہمیں وہ وضو ہمارا ٹوٹ گیا ہمیں دوبارہ وضو کرنا پڑے گا ٹھیک ہے آپ اپنی گاڑی کے اندر بھی آپ اپنے بائی ہیں جو مطلب آپ کا ڈرائیور بھی ہے آپ اس کو کہیں بھئی آپ باہر اتر جائیں آپ میری گاڑی کا رخ ہے ادھر موڑ لیں میں نے نماز پڑھنی ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگر کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں آپ دیکھنا آپ بہت سری مسیفتیں بہت سری پریشانیاں بہت سری گھر کی لڑائیاں جگڑے جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گے کیونکہ لڑائی جگڑہ کان ڈلواتا ہے شیطان ٹھیک ہے اپنے بچوں کو عادت ڈالیں خود عادت ڈالیں آپ اپنے گھر میں آئیں سب سے پہلے سلام کریں آپ سلام کریں اگر آپ کا گھر بند بھی ہے بند گھر بھی ہے تو آپ گھر کے اندر داخلوں آپ سلام کریں آپ کی گاڑی بند ہے آپ گاڑی کھولیں گاڑی میں بیٹھیں آپ سلام کریں ٹھیک ہے کیونکہ جو شرارتی جنات ہوتے ہیں وہ وہاں سے باغ جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ شرارتی جنات جو ہے وہ وہاں سے باغ جاتے ہیں تو پھر اسی طرح اس سے کرتے کرتے میری ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو بس مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھنا جمعہ والے دین اس تیر میں میں نے بتایا تھا اثر سے مغرب اثر سے مغرب تک قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں لازمی اچھا اگر آپ لوگ مطلب درود ابراہیمی اگر لمبا ہے نہیں پڑھ سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا درود ابراہ پڑھتے رہیں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے مطلب پوچھنے کچھ ہیں پڑھتے رہتے ہیں گاتے رہتے ہیں مطلب یہ ہوتا ہے ہر بندے کا آپ اس کو اپنے زبان پہ لائیں آپ اس میں گنگنائیں یقین کریں کہ میں آپ کو گرنٹی سے کہہ رہی ہوں آپ کی دنیا بھی بنیں گی آپ کی آخرت بھی بنے گا آپ کا دل بھی سکون میں ہوگا آپ حکیلے بھی آپ کہیں گے کہ ایک سو بندہ میرے ساتھ چل رہا ہے نہ آپ کو کسی دشمن کا خوف ہوگا نہ آپ کو رزق کا خوف ہوگا کہ آج میرا فلان کام کیسے ہوگا آپ ایک قدم اٹھائیں گے آپ کا دس قدم والا کام ایک منٹ میں ہو جائے گا مگر کس سے اس چیز سے اس دن میں میں نے ذکر کیا تھا کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری کونسی عبادت قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی مگر درود پاک ایسی چیز ہے جو ہم دل سے پڑھیں جس حال میں پڑھیں وہ ہماری ضرور قبول ہوتی ہے تو آج درود ابراہیمی کا چھوٹا درود پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود آپ پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے بہت سری برکتے رکھی ہوئی ہیں تو ریزک کا بہت حیال رکھیں اکثر ہمارے بین بھائی جو ہوتے ہیں وہ چھلیاں کھاتے ہیں اور ان کے ساتھ آدھی آدھی دانے لگے رہتے ہیں وہ پھینک دیتے ہیں پلیز ایسے نہ کریں یا پھر جن کو کھانا کوئی دیتا ہے یا ہمیں اپنے گھر کی بھی بات کر رہی ہوں کہ روٹی کے ٹکڑے ہوں جو چیز ہوں اس کو ہم لوگ اگر ہمارے مطلب کوئی گست آ رہا ہے ہم اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ روٹی کے سارے ٹکڑے کھائیں یا ہمارے کوئی گھر میں بڑا ہے تو وہ نہیں کھاتا ہمارا کام ہے کہ وہ ٹکڑے ہم لیں ان کو لگائیں اور ہم لوگ خود کھا لیں ایک ستفہ حضر پاس صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آشیہ سے فرمایا کہ آشیہ یہ روٹی کا ٹکڑا کیوں پڑا ہوا ہے یہ رزق جو ہے یہ جس گھر سے ناراض ہو کے چلا جائے وہاں واپس نہیں آتا یہ دوبارہ سن لیں کہ یہ رزق جس گھر سے ناراض ہو کے چلا جائے یہ واپس نہیں آتا یہ کس نے کہا یہ ہمارے حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہوں نے کہا کہ یہ رزق جس گھر سے ناراض ہو کے چلا جائے اس گھر میں یہ دوبارہ نہیں آتا تو اس لئے رزق کی عزت کریں ٹھیک ہے ہم رزق کی عزت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بے تاشیہ دے گا بے تاشیہ آپ یہ نہیں کہیں گے ہم بڑے امبیر کبیر ہیں ہم یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیوں گا میں آپ کو خود بتاؤ میں کھاتی میں یہ نہیں کہہ رہی آپ کے سامنے آپ کی تعریف بیان کرتی کوئی چھوڑ لے تو میں اس کو نہیں کہہ سکتی کہ جی آپ کھائیں میں وہ اٹھا کے خود کھا لیتی ہوں شاید کیا بتا اللہ تعالیٰ کو اگر میں کتنی گنہگار ہوں تو چھوٹی موٹی کوئی تو کوئی اللہ کو میری ادا پسند ہوگی نا شاید میں دفعہ سوچتی ہوں میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو میری کونسی چیز پسند آئی ہے تو آپ نے اتنے لوگوں کے دلوں میں میرے لئے پیار ڈالا ہے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں آپ کے لئے نفرت ڈال دیتا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں آپ کے لئے پیار ڈالتا ہے تو سوری میری ویڈیو پھر لمبی ہو جائے گی تو جاتے جاتے جب ہی اپنی دعاوں میں یاد رکھنا جمعہ والا دن ہے اپنی بین کو اپنی باجی کو اپنی دعاوں میں حصوصی دعاوں میں یاد رکھنا کل میں آپ کے لئے بہت زبردست چیز لے کے آ رہی ہوں اوکے جی اللہ حافظ